اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا دن ہماری ایک چاچو کی گاڑی ہے اس کے اندر زیادہ بات ہم نہیں کریں گے لیکن آپ کو اس کے اندر جو برمجہ ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے اندر جو برمجہ ہوتا ہے مجھے ایک دوست نے اس کا طریقہ سمجھایا ہے جو پاکستان میں ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ گاڑی کا پورا ہوا پورا کریں لیکن ہینڈ بریک لگانا بولنا نہیں مطلب ہینڈ بریک مت چھوڑنا تو ہم نے تو جب اس کا برمجہ کی ہے تو میں نے ان پر کول کے رکھا ہوتا ہے کیونکہ جب کول کے رکھا ہوتا ہے وہ گاڑی کو حرکت دینے کیلئے ہوتا ہے تو وہ اس میں جو ہے نا کمپیوٹر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے میں ان چیز اس کا جو ہے نا اپنے ہوا پورا کرنا ہے جب اس کا ہوا پورا ہو جاتا ہے ابھی اس گاڑی کے اندر جو ہے نا کمپیوٹر سمجھ نہیں آرہے مطلب کچھ نظر نہیں آرہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ دیکھو اس کے جو ہوا کی کانٹے ہیں نا ابھی اس کے جاری شیشہ خراب ہو چکا ہے اس وجہ سے جو ہے نا مٹی سے سارا برہا ہوئا ورنہ وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے ابھی جب صبر کرو نا ابھی اس کا کلچ ہارڈ ہے اوکیر ہم اس کو جو ہے نا ڈبل بٹن دبانے کے بعد اس کو جو ہے نا سوچ کھولتے ہیں لیکن اس نے بھولا نہیں صرف نوٹل والے کو دبا کے رکھو سوچ بالکل بند کرو بالکل چابی باہر نکالو پھر چابی لگاؤ یا کچھ بھی کرو لیکن اس کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل آف ہو جائے بالکل شٹ ڈاؤن ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے اس رائٹ سائیڈ کی بٹن کو دبا کیا رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کلچ دبانا ہے اور اس سوچ کو آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا ہے جب وہ آپ اس طرف دباؤ گے پھر آپ کو پیچھے سے آواز آئے گی ٹھیٹ ادھر اسی جو آواز آئے گی پھر آپ بہتا ہے اس کو کلچ چھوڑے گا پھر ٹھیٹ کی آواز آئے گی پھر کلچ دباؤ گے پھر تو اسی طرح پھر آپ اس طرح کرتے رہو گے جب تک اس کا وہ ٹس 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 ختم نہیں ہوئے گا مطلب وہ گیر خود بہت چینج ہونا بن نہیں ہوئے گا تب تک آپ اس کو نہ شٹارٹ کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہو تب تب اس کی لئے آپ نے انتظار کرنا ہوگا اور ابھی سبر کرو اس کا ہوا پورا ہونے والا ہے ہوا جیسے خارج ہو جائے گا تو پھر اس کا میں گاڑی کو آف کروں گا لیکن اس کے اندر کانٹے اس میٹر کے اندر خراب ہیں صرف آر پی ام کار کرتے ہیں سپیڈ میٹر کام کرتے ہیں آئل کا کام کرتے ہیں اور گرمائش کا کانٹہ کام کرتے ہیں بکھایا یہ جو ہے نا یہ ڈیزل کے لئے ہوتا ہے یہ تو اس کا ڈبل حصہ ہے ان اکسلوں کے اندر سسٹم دیا ہوئے ڈبل حصہ کا سنگل حصہ یہ ہے لیکن یہ پھر الگ الگ اس سے چلتے ہیں یہ دونوں پریشر کی ٹنکیاں ہوتی ہیں دیکھا ہے تو آپ سمجھ دا رہی ہے اس کی جو ہے نا اگر پرس کر لو ہوا بلونوں کے اندر کم ہے تو اگر یہ نیچے رہے گا اوپر ہے تو پھر یہ ایرو کا نشان اوپر رہے گا اور اگر بالگل کلیر ہے تو کوئی لیٹ نہیں ہوئے گا سمجھ آ رہی ہے تو تب تک کیلئے ویٹ کریں اب پرشٹس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ٹس کر لے ہوئے کھارج ہو چکا ہے آف مجھے موبائل رکھنا پڑے گا یہ لے سمجھ آ رہے ہیں یہ دیکھو ایک ہی بٹنیں ایک ہی بٹن کو تب آئے ہوئے آپ لوگوں نے سن بھی لیا ہے تو ابھی اس کے اندر فائنلی وہ ٹس ٹوز ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں اس کے لیے مزید کچھ سکڑ انتظار کروں گا بازوں کا توڑا سا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے توڑا سا انتظار کر لینا ہی بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ نظر ہی نہیں ٹھوڑا سا انتظار کر لیں اور ابھی دیکھو گیر کا اشارہ گیر لے لیا نوٹل ہو گیا یہ دیکھو اس کے لیے کلچ سے پاؤں اٹھائے ہوئے ہیں گیر اگر کلیر ہوگا یہ پاؤں اٹھائے ہوئے ہیں لیٹ لگ رہے ہیں آواز آپ لوگوں نے سن لیا تو ماشاءاللہ سے اس طرح یہ برمجا ہو گیا ہے نوٹل ریویس نوٹل اور سب سے اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اب پرس کر لو جا رہے ہونا آپ نے گیر کو اشارہ دیا پھر آپ نے کلچ دبا ابھی اشارہ دیا بغیر کلچ کیے گیر لے لیا نوٹل ابھی پرس کر لو آپ نے اس کو تیسرے گیر میں نکالنا ہے تو یہ آپ نے دیکھو اس طرح تو یہ نہیں لے گا لیکن ایک دو گیر لے لیا اس نے آدھا گیر لے لیا جس کو یہ آدھا گیر کہتے ہیں یہ والا اس فوکسے کا گیر تو ماشاءاللہ سے اس کا برمجا ہو چکا ہے اور ابھی اس کو پھر جو مسئلہ نکل گیا تھا وہ پیچھے بیٹری کا مسئلہ آ چکا تھا اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو دعاوں میں یاد رکھنا میں کرتا ہوں کہ یہ ایم پی ون گاڑی کا کوئی بھی گاڑی ہو لیکن آپ نے ان بٹن کے ساتھ اختیار کرنا ہے اور میں اپنے اس دوست کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اس ٹیم پاکستان میں ہے اور اس نے اپنا ایک سسٹم چالو کیا ہوا ہے ایک رکشاب کا سسٹم چالو کیا ہوا ہے اللہ اس کے کام میں برکت اتا کرے اور اس کا نام ہے عاشق استاد تو انشاءاللہ تو وہ ہمیں یاد رکھنا ہے سلام علیکم ایک تو اس کا چابی کبھی مسئلہ تو دیکھ لیا ہے یہ بھی ہم نے بھی کسی سے پوچھا کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے ان کمپیوٹروں کے ساتھ لیکن جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں محلو ہونا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے ان کا کام بہت اچھی طریقے سے ہوگا انشاءاللہ یہ مصطب نہیں گا